اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو پیارے دوستوں کیسے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے رنگ سے اپنے دھنگ سے اپنے کلچر کے مطابق اپنی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست علی بھائی اور خوابوں کی تعبیر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں خواب کی جانب بڑھتے ہیں اور خواب کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ایک بیل ایکن ہوگا اس کو بھی ضرور پریس کر دینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آئیے خواب کی جانب بڑھتے ہیں خواب میں روٹیاں دیکھنا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں پاکیزہ روٹیوں کا دیکھنا عیش ہے اور اگر روٹی پاکیزہ نہیں ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کا عیش اور خوشی جاتی رہے گی اور اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ روٹی خرید کر گھر کو لے کے گیا ہے تو خیر اور برکت اور روزی فراغ ہونے کی دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی کو روٹی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو راحت پہنچے گی حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے دو تین روٹیاں پائی ہیں یا اس کو کسی نے دی ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ غم اور اندو سے رہائی پائے گا اور شادی جیسی خوشی اس کو نصیب ہوگی اور اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے نامعلوم جگہ پر آدھی روٹی پائی ہے دلیل ہے کہ اس کی آدھی عمر گزر گئی ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ تھوڑی روٹی پائی ہے اور اس کو نہیں کھا سکا تو اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ اس کی موت بالکل قریب آ چکی ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت روٹیاں ہیں اور کھائی نہیں ہیں تو اس کی دلیل ہے کہ اسی قدر اس کو مال حاصل ہوگا اور اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے گرم روٹی کھائی ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کو غم اور اندو پہنچے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں گرم روٹی دیکھنا عیش اور راحت پر دلیل ہے اور خوشک روٹی اس کے خلاف ہے اگر خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ مجھے بہشتی کھانا ملا ہے تو یہ کہت سالی کی دلیل ہے اور اگر گرم اور پاکیزہ روٹی کھائی ہے تو بادشاہ اور عدل کے انصاف پر دلیل ہے اور باجرے کی روٹی تنگی عیش اور پریزگاری پر دلیل ہے اور جاؤں کی روٹی زاہد اور پریزگاری پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے سوکی روٹی کھائی ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کی روزی میں بہت فراغی ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ غاب میں پتلی روٹی کھانے کو تہائی عمر پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ گول روٹی اس کی پشانی پر لٹک رہی ہے تو اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ وہ بندہ درویش ہو جائے گا حضرت ابن حضرت اسماعیل عشس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نان کی تعویل امیر اور بزرگ اور رئیس لوگوں لوگ ہیں جن سے وہ صاحب خواب فائدہ آسل کرے گا اور اگر بادشاہ خواب میں ایک روٹی دیکھے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کا ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا اور اگر یہی روٹی صداگر دیکھے تو اس کا مال زیادہ ہوگا اور ایک روٹی کی تعویل ایک درہم سے ایک ہزار درہم تک ہے ہر ایک شخص کے حوصلے کے مطابق اور اگر ریایہ میں سے کوئی شخص دیکھے تو اس کی جائدات اور عزت زیادہ ہوگی حضرت دانیار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز خواب میں روٹی سے بہتر نہیں ہے کیونکہ روٹی خواب میں مال حلال ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے اور خواب میں روٹی پکانے کی تعویل جو ہے وہ بہت بڑا رزق میں اضافہ ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں روٹی چار وجہ پر ہے عیش خوشی مال حلال خیر و برکت نان خواب میں طالب مال اور بعض اہل تعبیر یہی بیان کرنے والوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں روٹی دیکھنا عدل پر دلیل ہے تو ایسی اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ایسی ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے نیچے کومنٹس میں اپنے خواب لکھیں اور ٹائم آپ نے ضرور لکھنا ہے جس ٹائم آپ کو خواب آیا ہے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا علی بھائی ڈیو تک مجھے اجازت دیجئے ڈیو بت Smash یکی ڈیو تک گفت 2.1 ق京ور 1.3 قطور 2.2 nuevos مجھے اجازت دیجئے